بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پروفیسر شیراز ساگر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل گفتار اکیڈمی عزیز طلبہ آج ایک بار پھر گیارویں جماعت کی تیرویں اور آخری نظم وخدانیت کا مطالعہ کریں گے شاعر کا نام ہے مستوکلی آج اس موضوع پر یہ دوسرا لیکچر ہوگا اگر آپ پہلا لیکچر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے دسکرپشن میں اس کا لنک آپ کو مل جائے گا تو تین شیر ہم پڑھ چکے ہیں آج شیر نمبر چار پانچ چھے اور سات ان کو پڑھیں گے تو جس طرح ہم نے دوسرے اور تیسرے شیر کو ایک ساتھ پڑھا تھا کیونکہ ان دونوں میں ایک ربط تھا وہ دونوں ایک تسلسل رکھتے تھے تو بلکل اسی طرح شیر نمبر چار اور پانچ میں بھی تسلسل ہے دونوں میں تقریباً ایک ہی بات کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے دیدار کی بات دونوں میں ہے تو اگر یہ شیر آئیں گے تو ایک ساتھ آئیں گے تشریح کے حوالے سے اور آپ ان دونوں کی تشریح ایک ساتھ کر سکتے ہیں تو ان دونوں شیروں میں ایک ربط اور تسلسل ہے اگر جب میں تشریح کروں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہہ رو رحمت پہ قادر ہے ستار میرا مقصد ہے بس تیرا جلوہ جب قیامت کی آئے گی ساتھ دید سے اپنی بہرہ ور فرما ستار بیسے تو اللہ کا صفاقی نام بھی ہے اس کا مطلب ہے عیب چھپانے والا جلوہ کا مطلب دیدار یا نزارہ بھی ہوتا ہے ساتھ کہتے ہیں گڑی کو لمحے کو اور دید اس کا مطلب بھی ملاقات یا نزارہ یا دیدار ہوتا ہے بہرہ ور کا مطلب فیض یاب بفہوم یہ ہے کہ کہہ رو رحمت پہ قدرت رکھنے والے اور عیب چھپانے والے خدا میرا مقصد بس تیرا دیدار ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے اپنے دیدار سے فیض یاب فرمانا تو بہت اہم اشعار ہے جی پہلے شعر میں شعر نبت چار کی بات ہو رہی ہے اس سلائیڈ پر جو پہلا شعر ہے اس میں چار صفاتی ناموں کا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ کے چار نام چار صفاتی نام کخار، رحیم، قادر اور ستہ کخاریت کی بات جو ہے شعر نمبر دو اور تین میں ہو چکی ہے اس سے پہلے جو لیکچر تھا لیکچر نمبر ایک اس میں بات کر چکا ہوں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ جب کہر برپا کرنے پہ آتا ہے بصہ کرنے پہ آتا ہے تو پھر عذاب نازل کرتا ہے تباہ و برباد کر دیتا ہے ہر چیز کو فنا کر سکتا ہے اور قیامت والے دن بھی کرے گا جہاں تک اس کی رحیمی کی بات ہے تو اس کا بھی ذکر ہوا تھا پہلے لیکچر میں کہ اللہ تعالیٰ کس قدر رحیم و کریم ہے کہ جب وہ بخشنے پہ آتا ہے رحم کرنے پہ آتا ہے تو بہانہ ڈونٹا ہے اور ایک چھوٹی سی بات ایک بار معافی مانگنے پر وہ کئی سال قرآنے گناہ معاف کر سکتا ہے یعنی ہزاروں گناہوں معافی ایک دفعہ مانگنی ہو لیکن دل سے تو وہ معاف کر سکتا ہے جہاں تک اس کا ایک نام ہے قادر یعنی قدرت رکھنے والا تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر قدرت اور طاقت رکھتا ہے وہ کن کہہ کر اس دنیا کو بنا بھی سکتا ہے اور پھر اس دنیا کو ایک اشارے سے ختم بھی کر سکتا ہے فنا بھی کر سکتا ہے اس کی مرضی کے بغیر اس دنیا میں کچھ نہیں ہوتا اور تیسرا نام ستا عیبوں پر پردہ ڈالنے والا چھپانے والا تو اس دنیا میں صرف ایک ذات ہے اللہ تعالیٰ جو ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالتی ہے یقین مانئے کہ ہمارا بڑا ہی قریبی دوست بڑا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو جس پر ہم اعتماد کرتے ہیں اور اس کو اپنے سارے راز بتا دیتے ہیں لیکن یقین کیجئے کہ وہ پردہ نہیں رکھے گا کیا پتا کہ کب اس کے ساتھ جو دوستی ہے وہ دشمنی میں بدل جائے یا پھر زندگی کے کسی حصے میں وہ آپ کی بات آپ کا راز جو ہے وہ کوشیدہ نہ رکھ پائے اور بتا دے اور اکثر ویشترہ ایسا ہی ہوتا ہے لیکن ایک اللہ کی ذات ہے جو تمام عیبوں پر پردہ ڈالے رکھتی ہے یقین کیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ سب کے عیب بتانا شروع کر دینا تو ہم سب ایک دوسرے سے موت چھپاتے پھریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سبتار العیوب ہے اس کے بعد دیدار کی خواہش کا اظہار کی یعنی شاعر نے دوسرے مصر میں میرا مقصد ہے بس تیرا جلوہ یعنی تیرا دیدار تیرا نزارہ کرنا ہی میرا مقصد ہے تو یہ اس میں ایک خواہش ہے کہ میں اے اللہ تعالیٰ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں یہ تو ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں وہ کیسا ہے وہ دکھنے میں کیسا ہے کیا وہ کوئی وجود رکھتا ہے اس کا چہرہ اس کے ہاتھ پاؤں ہیں کے نہیں تو یہ ایک راز ہی ہے اور اگر یہ اکل میں بات آ جائے تو پھر وہ خدا کیوں ہو تو یہ ہماری اکل سے معورہ بات ہے وہ کیسا دکھتا ہے کیسا ہوگا یہ تو روز قیامت ہی پتا چلے گا اس دنیا میں رہ کر تو آپ اللہ تعالیٰ کی اس کی دید یا اس کا بڑے ہی لادلے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک بار اس کو دیکھنے کی خواہش کا ادھار کیا تھا کوہتور پر اور بڑی زد کی تھی اور جب اللہ تعالیٰ نے زد کرنے پر ہلکی سی جلک دکھلائی تو پھر حضرت موسیٰ جیسے پیغمبر بھی اس کو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا پائے اس کی ایک چھوٹی سی چمک بھی برداشت نہ کر پائے اور بے خوش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کو جب اس کے اتنے پیارے نبی نہیں دیکھ پائے تو پھر ہم جیسے عام انسان اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں ہماری آنکھ میں بنائی میں وہ طاقت ہی نہیں کہ ہم اس کو دیکھ سکیں لیکن ایک خواہش تو ہے ایک حسرت تو ہے کہ کاش ہم اسے دیکھ پائیں تو جس طرح ہر انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا عرض مند ہے بلکل اسی طرح اللہ تعالیٰ اقبال نے بھی ایک بار شیر میں اس بات کا اظہار کیا تھا کہتے ہیں کہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جوین نیاز میں تو اس شیر میں اللہ تعالیٰ ابن عربی کا پیش کردہ نظریہ وحدت الوجود بھی شامل ہے یعنی کچھ صوفیہ کا یہ قول ہے یہ ماننا ہے یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کل ہیں اور یہ کائنات اس کا جذب ہے یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ ہے اور باقی دنیا کا ہر ذرہ ذرہ اس کی ذات کا حصہ ہے تو اس حوالے سے انسان بھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہی ہوا تو اس کے علاوہ یہ بھی ان کا ماننا ہے کہ ہر حصہ اپنے کل کی طرف سفر میں ہے یعنی ہر جذب اپنے کل کی طرف مائل ہے یا اس کی طرف جانا چاہتا ہے اس کو ملنا چاہتا ہے تو اس حوالے سے انسان جو ہوا وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہے اور اپنے کل یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے ملنا چاہتا ہے اس کی طرف سفر میں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو یہاں بھی شاعر جو کہ ایک انسان ہے اور ایک صوفی بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ملنے اس کو دیکھنے کا خواہش مند ہے اور اپنی اس خواہش کا کھل کھل کر اظہار بھی کر رہا ہے ایک اور بھی بات ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جنت میں ملیں گے دوزخ میں تو ہوں گے نہیں اور ان لوگوں کو ملیں گے جو جنت میں جائیں گے تو اس حوالے سے ایک اور زاویہ بھی ہے کہ شاید شاعر جو ہے جنت میں جانے کا آرزمان ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جنت میں ہی ہوں گے دوزخ والوں کو تو دیکھنا نصیب نہیں ہوگا ایک شیر دیکھی گا کہ مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ اس کے بعد جو شیر نمبر پانچ ہے اس میں روزے قیامت کی بات ہے کہ جب قیامت کی آئے گی یعنی قیامت کی جب گڑی آئے گی تو کیا ہوگا جی ہر چیز فنا ہو جائے گی یہ پہاڑ روئی کے گالے بن کر اڑ جائیں گے سورج قریب آ جائے گا یہ زمین تانبی کی طرح جو ہے وہ تپ جائے گی اور جو انسان ہے وہ یوں اچھلیں گے تپ کر ان کے پاؤں جلیں گے کہ جیسے جیسے یہ دانے جو ہیں وہ اچھلتے ہیں تو ایسے عالم میں مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی اولادیں اپنے ماں باپ کو بھول جائیں گی یعنی سب کچھ فراموش ہو جائے گا سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی نفسہ نفسی کا عالم ہوگا کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اگر کچھ ہوگا تو صرف اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا جس کے نیچے پناہ ملے گی تو وہیں جا کے انسان کو سکون ملے گا ورنہ روزے قیامت کسی کو کہیں امان یا پناہ نہیں ملے گی تو شاید شاعر یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سائے تلے آ جائے اور قیامت کی جو تپش ہے یا جو قیامت والے دن جو انسان مشکل میں ہوگا وہ اس کی مشکل دور ہو جائے ایک شیر دیکھے گا خدا یا جلد ہو روزے قیامت تیرے دیدار کی مجھ کو طلب ہے تو وہ چاہتا ہے کہ جلد قیامت آ جائے اور میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکوں شدید اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے اسی لئے تو قیامت کی آرزو ہے مجھے کہ تیری ذات کا دیدار رو برو ہوگا اور آخری بات کہ مومنین جو ہیں یعنی جو یہاں مومنین سے مراد ہے اللہ کو ماننے والے اسلام قبول کرنے والے اللہ کے محترق تو وہ مومن اللہ تعالیٰ کا جب دیدار کریں گے تو وہ دیدار بہت ہی پرلزت ہوگا ایسی لزت ملے گی کہ انہوں نے زندگی میں ایسی لزت کبھی محسوس نہیں کی ہوگی ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے جی کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دے گا لوگ اس کا دیدار کریں گے اللہ کی قسم اللہ کے اتیات میں سے کوئی بھی چیز ان کے نزدیک اس کے دیدار سے زیادہ محبوب اور ان کی نگاہ کو تھنڈی کرنے والی نہ ہوگی تو آئیے اب آخری دو شیر یعنی شیر نمبر چھے اور سات پر بات کرتے ہیں جس طرح شیر نمبر پانچ اور چھے میں ربط اور تسلسل ہے بلکل اسی طرح آخری دو شیروں میں بھی ربط اور تسلسل ہے اس لئے ان دو اشار کی تشریفی ایک ساتھ ہی کریں گے اور آپ بھی پیپر میں دونوں کی تشریف ایک ساتھ کر سکتے ہیں مثل مجنو کے ہوں جنو ساما میرا پیکر گناہ میں ہے ڈوبا باوجودے کے پرہوئی سیاں سے تیری رحمت کا پھر بھی ہے سعودہ مجنو جو ہے جی یہ اس کا اصلاحی نام کیس تھا اور یہ قبیلہ بنو آمر کا ایک عاشق تھا جو لیلہ پر عاشق ہو گیا تھا یہ لیلہ مجنو کا قصہ بڑا مشہور و معروف ہے پیکر کا مطلب بدن جسم گناہ کا مطلب گناہ یہ صرف املاق کا فرق ہے لی لفظ ایکی ہے اسیاں گناہ کو کہتے ہیں خطاؤں کو کہتے ہیں اور سعودہ کا مطلب دیوانگی جنون یا شدید خواہش تو مفہوم یہ بنتا ہے کہ اے اللہ میں تیرے عشق میں مجنو کی طرح دیوانہ ہو گیا ہوں اگرچہ میں سراپا گناہ ہوں اے اللہ میں گناہوں سے پر ہونے کے باوجود دیوانگی کی حد تک تیری رحمت کا امید وار ہوں تو سب سے پہلی بات کہ اس میں ایک تشبیہ دی گئی ہے جی شاعر نے اپنے آپ کو مجنو کے ساتھ یعنی قیس کے ساتھ تشبیہ دی ہے تو یہ لیلہ مجنو کا قصہ بڑا مشہور و معروف ہے عرب میں کہتے ہیں کہ قیس جو تھا وہ لیلہ کے عشق میں گرفتار ہو کر پاگل ہو گیا تھا پاگلپن کی خدوں کو چھو رہا تھا یا پھر دیوانہ ہو گیا تھا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور دیوانگی کے عالم اپنا گریبان چاک کر کے سہراؤں میں بڑکتا رہتا تھا اور لیلہ کو پکارتا رہتا تھا اس کی تلاش میں مارا مارا پھرتا تھا تو دیوانگی کی خدوں کو دکھایا گیا اس میں تو اس میں شاعر نے مثال دیا اس کا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی کوئی لیلہ ہے اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح جتنا شدید کیس نے اپنے محبوب کو چاہا اتنی ہی شدت میری محبت یا میرے عشق میں بھی ہے اللہ تعالی میں تجھ کو اتنی ہی شدت کے ساتھ تیرے ساتھ عشق کرتا ہوں جتنا کہ کیس جو ہے اس کے عشق میں شدت تھی پھر دوسری اس میں بات جو کہ شاید جو ہے اپنے گناہوں پر نادم ہے شرمندہ ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے جی کہ اگر ایک شخص اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اپنے گناہوں کا اطراف کر لے تو اللہ تعالی کے ہاں جو ہے وہ بہت ہی مقبول ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معافی کر دیتا ہے اور اگر ایک شخص اکڑتا رہے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کی بجائے وہ اپنے گناہوں پر فخر کرے اور سریعام بتا کر اپنی بڑائی بیان کرے اپنی عظمت بیان کرے تو پھر اللہ تعالیٰ بہت سخت اس پر غصہ ہوتے ہیں اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان بن جاتا ہے وہ کیا علامہ اکبال کا شعر ہے کہ موتی سمجھ کے شانِ کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرقے انفعال کے تو اللہ کے ہاں جو پچتاوے کے آنسو ہوتے ہیں وہ موتی بن کر قبول کر لیے جاتے ہیں ایک اور شعر اس حوالے سے دیکھ لیجئے گا کہ یہ لیلہ مجنو یہ ہیر رانجہ یہ شیری فرہاد کی محبت تھی ایسی شدت کہیں جو ان کے وصال ہوتے کمال ہوتے پھر تیسے نمبر پہ جی عشقِ مجازی کے پردے میں عشقِ حقیقی کی بات کی گئی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے لیکچر میں کہ جو شاعر ہیں مستتوکلی انہوں نے ایک خاتون سموں کے ساتھ بہت ہی شدید عشق کیا اور اتنا شدید عشق تھا کہ وہ بلوچستان میں وہ عشق بڑا مشہور و معروف ہوا ان کے عشق کا بڑا چرچہ ہوا اس کے حوالے سے بے شمار باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں تو اس کے بعد وہ صوفی بھی کہلائے تو عشقِ مجازی سے عشقِ حقیقی تک کا سفر جو ہے ان کے عشق میں پایا جاتا ہے تو عشقِ مجازی کے پردے میں شاید در حقیقت یہاں عشقِ حقیقی کی بات کر رہا ہے مثال وہ مجنور لیلہ کی دے رہا ہے لیکن اپنے عشق کی بات بھی کر رہا ہے وہ عشق جو اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ کہتا ہے کہ میرے عشق میں اتنی شدد ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا شاید میں بھی اللہ تعالیٰ کے عشق میں مجنور کی طرح دیوانہ یا پھر پاگل ہو چکا ہوں یا کم از کم جنون کی کیفیت میں تاریخ ہوں نہ کہیں جہاں میں امام ملی جو امام ملی تو کہاں ملی میرے جرمِ خانہ خراب کو تیرے افوے بندہ نواز میں پھر ایک اور بڑی اہم بہت ہے کہ شاعر نے جیسے میں نے پہلے کہا کہ آخری شیر میں بھی وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں بے شک گناہوں سے لٹھڑا ہوا ہوں گناہوں سے پر ہوں سر سے لے کر پاؤں تک میں گناہ ہی گناہ ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شاعر نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے اور شاید وہ سمجھتا ہے کہ گناہوں کا اعتراف کر لینا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مقبول ہوتا ہے اور اللہ تعالی مجھے بخش دے گا وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالی رحیم و کریم ہے معاف کرنے والا ہے بخشنے والا ہے گفور ہے اور وہ اسے بخش دے گا تو اس لیے وہ بخشش کے بدلے اللہ تعالی کا جو ہے نا اللہ کی رحمت مانگ رہا ہے کہ اے اللہ تعالی میں پھر بھی تیری رحمت کا طلبگار ہوں مجھے تیری رحمت کا جنون ہے عشق ہے پاگلپن کی حدوں تک میں تجھے چاہتا ہوں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تیری رحمت چاہتا ہوں تیری بخشش چاہتا ہوں اور حالانکہ میں گنے گار ہوں اس کے باوجود بھی میں مایوس ہرگز نہیں ہوں ایک شیر دیکھے گا وجہ رحمت ہوا اسیاں سے پشیمہ ہونا آہر انسان کے کام آ گیا انسان ہونا اور ایک اور اللہ تعالی کا فرمان بھی پیش کرنا چاہوں گا لا تقنا تو من رحمت اللہ یعنی اللہ تعالی کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا تو یاد رکھی گا اس لیکچر کا احتتام میں اس بات پر کرنا چاہوں گا اس شاعر اسے معلوم ہے کہ میں گنے گار ہوں لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالی کی رحمت کا طلبگار ہے امیدوار ہے اور دیوانگی کی حد تک اس کی رحمت کو چاہتا ہے وہ اس سے مایوس ہرگز نہیں ہوا تو عزیز طلوہ آج کے لیکچر کا بھی احتتام ہوا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی